اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پستیر کی طلب و طلبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدیت آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا گیاروہ لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے خواجہ موینددین کا ایک ڈراما شروع کیا تھا جس کا نام ہے تعلیم بالغان تعلیم بالغان پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ بتا چکی ہوں کہ وہ تعلیم وہ مراکز یا وہ طریقہ جس میں بڑے بزرگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اس کو تعلیم بالغان کہتے ہیں اس ڈرامے میں خواجہ موینددین نے بہت خوبصورت طریقے سے پاکستان کے نظام تعلیم پہ جو ہے وہ تنس کیا ہے یہ ایک تنزی اور مزاہیہ کھیل ہے جس میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پاکستان کے طریقہ تعلیم ہے اس کو تنس کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے محکمہ تعلیم کی بہت سی کمزوریوں کو جو ہے اس کی وضاحت کی ہے یا اس کو پیش کیا ہے اس میں جو کردار تھے ان میں مولوی صاحب تھے قصاب، حجام، وکٹوریا والا اور اسی طرح جو ہے وہ جو سیٹ دکھایا جاتا ہے وہ جھومپری کا ہوتا ہے جس میں ایک مولوی صاحب اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ تعلیم بالغان کا مرکز ہوتا ہے تو اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو کی مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں پھر ان شعبوں کے لوگوں کو ان کے زبان انہی کے زبان کے مطابق یعنی انہی کے انداز میں ان کے باتچیت کا انداز جو ہے وہ دکھایا گیا ہے ان کی سوچ جو ہے ان کو ظاہر کیا گیا ہے اور یہ کہ کس طرح مختلف مسائل جو ہیں وہ مولوی صاحب کو پیش آتے ہیں ان طالب علموں کو پڑھاتے ہوئے اور اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ وزیر تعلیم پر بھی تنس کیا گیا تھا کہ اس طرح وہ خود زیر تعلیم ہوتا ہے لیکن جب لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ وزیر بن جاتا ہے اور اس کو پھر وزیر تعلیم ہو جاتا ہے تو اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب پر قرضہ ہوتا ہے اور یہ جو صاحب ہوتے ہیں وکٹوریا والا وہ اپنے قرض لینے کیلئے آتے ہیں اور وہ اس انداز میں آتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور وہ یعنی زبردستی جو ہے وہ ماسٹر صاحب سے یا مولوی صاحب سے اپنا قرضہ جو ہے وہ حصول کرنے آتے ہیں لیکن مولوی صاحب اور ان کی بیگم جو ہے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو بھگا دیتے ہیں اور یہی چیز ان کے جو دوسرے طالب علم ہیں جو قصاب اور حجام ہیں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ مولوی صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ کس طرح خوبصورت انداز میں مولوی صاحب نے اس جو قرض لینے آیا تھا اس کو بھگایا ہے تو اور پھر یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت بہت کچھ ایسے بھی وقت آتا ہے یا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ مقالموں میں ہمیں مولوی صاحب جو ہے وہ ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے اپنے شاگردوں سے کیونکہ ان سے کسی نہ کسی اس نے کام انہوں نے کام کروایا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ڈر رہے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جا دے لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ مولوی صاحب کو وقت پہ تنخاہ نہیں ملتی اس لیے ان کو جو ہے ادھار لینا پڑتا ہے اور وہی ادھار لینے کے لیے جب ان کے شاگرد آتے ہیں تو ان سے بڑی بدتری زیوی کرتے ہیں بعض وقت تو یہ تمام جب وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے وہ مرض لینے والا تو پھر مولوی صاحب جو ہے وہ دوبارہ اس خط بھی طرح اس میں ایک خط کا بھی ذکر ہے کہ جو وزیر تعلیم کو لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں اپنی مشکلات بیان کی جاری ہوتی ہے کہ کیا کیا مسائل جو ہیں وہ اس مدرسے میں پڑھنے والو یا یہاں کیا مولوی صاحب ہیں ان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو مولوی صاحب وہ ٹھیک کراتے ہیں اور ایک جگہ پر جب وہ آخری جب ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ ہم نے چھوڑا اس کو کل کا لیکچر تو وہ وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح مولوی صاحب جو ہے وہ قصاب کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے دوبارہ لکھو لیکن جب وہ غلط لکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ کاٹ کاٹ یعنی یہ جملہ کاٹ دو لیکن وہ مولوی حجام جو ہے اس کے پاس ایک تینچی ہوتی ہے وہ جلدی میں ہوتا ہے کہ وہ اس آذر بن کو ہی کاٹ دیتا ہے جو مولوی صاحب بن رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں تو اب ہم پیج نمبر 78 سے شروع کریں گے پیج نمبر 78 سے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں کہ کس طرح اب وہ خط جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچے گا تو جب کساب جو ہے وہ اس کے آذر بن کو کاٹ دیتا ہے تو پھر مولوی صاحب جا کہتے ہیں مولوی تڑپ کر ہے 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 جملہ کاٹنے کو کہا تھا آذر بن کاٹ دیا دن بھر کی مہنت اور چھے آنے کا ستیا ناز کر دیا مولوی صاحب ڈنڈا اٹھا کر ہجام کو مارنا چاہتے ہیں اچھا ہجام بھی اس کو کاٹتا ہے سوری وہ کنچی پیٹ کی طرف کر دیتا ہے پڑٹ کر کساب کو مارنا چاہتا ہے وہ چھوڑا اٹھا لیتا ہے مولوی صاحب ڈنڈا رکھ دیتے ہیں اور پیاد سے کہتے ہیں مولوی حجام سے رکھ دو بیٹا رکھ تو یہ تیز ہتھیار ہے ان کا کھیل اچھا نہیں ہوتا بیٹی رکھ تو رکھ تو شاباش یعنی وہ پھر ڈر جاتے ہیں جسے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ چونکہ بڑے ہیں بالغاں ہیں یعنی بالغ ہیں یعنی بوڑے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ انتے پڑھنے آتے ہیں مولوی صاحب ڈر جاتے ہیں اور ان کے لئے ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے حجام مولوی صاحب کے نرم رویے کو دیکھ کر فینچی پیچے رکھ دیتا ہے مولوی قصاب سے دیکھ خلیفہ نے ہتھیار رکھتی ہے تم بھی رکھ دو یہ تیز ہتھیار ہے ہاتھ بات کر جائے گا خون نکل آئے گا رکھ آئے گا نا رکھ دو شاباش قصاب حجام کی دیکھا دیکھیں خود بھی چھوڑا گم دیتے رکھ دیتا ہے مولوی قصاب کے دو ڈنڈے زوردار لگاتے ہیں رکھ کم بخب تیں کہ کوئی قینچی دکھا رہا ہے کوئی چھوڑا دکھا رہا ہے کوئی خمچی دکھا رہا ہے مدرسہ تعلیمِ غبالغان کیا ہوا اچھی خاصی ایس پاکستان کی اسمبلی بنا رہے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ بھی ایس پاکستان کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ کس طرح وہاں پہ اندرونی مسائل اس کی وجہ سے ایس پاکستان کٹ جاتا ہے تو اسی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر کوئی لڑنے مرنے کو تیار ہے قصاب تو ڈنڈوں کی ضرب سے غصے میں آ جاتا ہے مولوی چل آگے پڑ قصاب غصے میں شاگردو کا قرضہ ہو گیا ہے پس یہ تک لکھائے تھے مولوی تو آگے لکھ قصاب غصے میں مولوی لکھاتے ہوئے جناب والا قصاب غصے میں جیسے ڈانڈ رہا ہو جناب والا مولوی صاحب ڈنڈا اٹھانا چاہتے ہیں قصاب تیزی سے خود ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں اٹھا لیتا ہے مولوی بے بسی سے ڈنڈے کو دیکھتے ہوئے ارے آجزی سے لکھو بیٹا آجزی سے لکھو مجھے چھے مہینے سے تنخواں نہیں مہینہ کیار سے آجزی سے لکھو بیٹا قصاب مولوی کی روئیے سے نرم پڑھ کر ڈنڈا رکھ دیتا ہے مولوی ڈنڈا اٹھا کر آجزی سے لکھ ڈنڈے سے لکھ دوسرا ڈنڈا قصاب تڑپ کر رونے لگتا ہے اب وہ تمام باتیں جو نکس ہو جاتی ہے یعنی جو مولوی صاحب کی موہ سے نکل رہا ہے قصاب جو ہے وہی لکھے جا رہا ہے مولوی جناب والا قصاب پچھکیاں لیتے ہوئے جناب والا ارے رو رہا ہے کیوں قصاب آجزی سے لکھ رہا ہوں مولوی صاحب آجزی سے لکھ رہا ہوں مولوی تیرے آجزی کے قربان پڑھنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لکھو جناب والا قصاب لکھتے ہوئے جناب والا مولوی صاحب لکھواتے ہیں قصاب دوھراتا جاتا ہے مولوی قزشتہ سال حکومت کے رحم و کرم سے ازرائے مرحمت قصاب لکھتے ہوئے ازرائے مرمت مولوی مرمت نہیں مرحمت مرحمت خے کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے حجام قصائی کو سمجھاتے ہوئے مرخمت اپنے قلعے کی طرف اشارہ کرتا ہے قصاب لکھتے ہوئے ازرائے مرحمت مولوی لکھاتے ہوئے مدرسہ تعلیمِ بارغان کے لئے ایک دری ایک چھڑی ایک بلاگ بوڑ یا بلاگ بوڑ ایک لکڑی کا صندوق قصاب لکھتے ہوئے ایک لکڑی کا صندوق مولوی جھپ کر پسائی کی تہری کو پڑھ کر قابلیہ دیکھ رہے ہیں صندوق سواد سے لکھ رہے ہیں صاحب زادے ڈنڈا مارتا ہے صندوق سواد سے ہے مولوی صاحب مولوی سواد سے ہے دونوں سواد سے ہے مولوی ساگوان کا ہے نا میں بھی ہمیشہ سے یہ غلطی کرتا آیا تھا خدا سلامت رکھے ایک دن انسپیکٹر آف سکول معاینے کیلئے تشریف لائٹ انہوں نے میری یہ غلطی دروس کی قصاب حیران ہو کر کون سی غلطی مولوی مولوی یہی کہ ساگوان کا صندوق سین سے لکھنا چاہیے حجام مزاکہ اڑاتے ہوئے ساگوان کا صندوق سین سے اور شیشم کا شین سے جملہ پورا نہیں ہو پاتا کہ مولوی صاحب کا گنڈا پڑتا ہے مولوی کیوں شیشم کا شین سے نہیں ہو سکتا جو انسپیکٹر صاحب چاہے وہ ہی ہو سکتا ہے سمجھا جیسے وہی تعلیم پہ ہی ہم جیسے اپنے شروع میں آپ کو بتایا کہ کھوڑا ستنس کیا گیا ہے یعنی جو انسپیکٹر مدارس ہوتے ہیں ان کو بھی یعنی بڑی سائے ان کا ہی کہنا کا مطلب جو اس میں بتا رہے ہیں جیسے نکتے پر زور دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو اسے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں جو تعلیم کی مائک میں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت نالائق ہوتے ہیں اور بعض ٹائم وہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی یاد رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی بھی بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے مدرسے کے وزٹ کے لئے آئے تھے انسپیکٹر صاحب جو مائک میں تعلیم سے تھے اور انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ صندوق سواد سے نہیں ہوتا بلکہ سین سے ہوتا ہے تو وہی مولوی صاحب اب اسی کو مطلب کر رہے ہیں اس پر کہ سرکاری لوگ جو انسپیکٹر صاحب چاہتے ہیں وہی ہو سکتا ہے قصاب توجہ دلانے کیلئے لکھتے ہوئے ایک لکھڑی کا سین سے صندوق مولوی ونیز قصاب انیس مولوی انیس بیس نہیں بابا ونیز پہلے مو گول کرتے ہیں پھر جوڑے پہلا کر حجام نقل کرتے ہوئے ونیز ونیز مولوی ہاں شاہ باش دیکھ حجام کوئی عقل ہے تیرے کو نہیں ہے قصاب لکھتے ہوئے ونیز ونیز مولوی لکھاتے ہوئے تین گھڑے مسمی یعنی جن کے نام ہیں اتحاد تنظیم اور یقین نے محکم عطا کیے گئے تھے اٹھ کر گھڑوں کی طرف جاتے ہیں سو مدرسے کے ناہنجار طالب علموں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں ٹوٹا ہوا گھڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں جس پچاک سے اتحاد دکھا ہے یہاں پہ بھی جو قائد آدم کے تین اصول ہیں اتحاد تنظیم اور یقین وہ دے کر گئے تھے اپنے قوم کو اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر قوم ان تین اصولوں پر عمل کرے تو ترقی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اپنس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے قوم نے کیا کیا آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد جو ان کا سب سے پہلا اصول تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس چیز کو جو ہے اس ٹرامے میں ٹوٹے ہوئے گھڑے سے گھڑے کے اس میں دکھایا جاتا ہے مولی صاحب مولی صاحب ہاں خود ہی توڑ کر پوچھ رہے ہو رہے پوچھ بھی رہا ہے ارے تو گرو مندر کا ہے کا تو نہیں ہے پسہ پخت سے سینے پر ہاتھ مار کر آجی میں تو بانس بریلی کا ہوں بانس بریلی کا مولوی چڑھا رہے کے انداز میں نقل کرتے ہوئے آجی میں تو بانس بریلی کا ہوں بانس بریلی کا خاتے پاکستان کا گاتے بانس بریلی کا آج جس کو دیکھوں کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی ہے کوئی بلوچی ہے کوئی پتھان ہیں ہر شخص دیکھنے دی ایڈین کی ملزد الگ بنا رہا ہے اور لائک شاگیر کوچھ رہے ہیں کہ اتحاد کی ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا مولوی صاحب ارے ٹکڑے ٹکڑے تو تمہارے ہونے سے کم بختوں اچھا جی اب یہاں پر بھی اسی طرح کہ ہم بطور قوم ہم اتنے نااہل ہیں کہ خود ہی پھر خود ہی اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں خود ہی نائر کے پاکی سے رہتے ہیں اور پھر یہ بھی پوچھنا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے جو کہ ہمارے لوگوں کے درمیان جو اگر نفس پہلا رہا ہے تو یہاں پہ اس چیز کا دوازات کی گئی ہے کہ اتحاد کے ٹکڑے 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 کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے علاقے کے اس پر فقر محسوس کر رہا ہے پاکستان میں آج کل یا اس وقت آلات میں بھی کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جیسے علاقائیت کو جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے لیکن قومیت جیسے کہیں دور چیدی گئی ہے تو یہاں پہ بھی اس میں تنس کیا گیا ہے کہ خود ہی جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں خود ہی ہر ایک نے اپنی مرضی چلا رہا ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنے ایٹ ڈیٹ ڈیٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے یعنی خود کو دوسرے سے الگ کیا ہوا ہے اور پھر امپلے بھی پوچھتے ہیں کہ آخر اتحاد کی ٹکڑے ٹکڑے کس نے کی ہے مولوی دوسرا گھڑا اٹھاتا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے تنظیم کا گلہ غائب اور پیندے میں سراخ ہو گیا ہے گھڑے کا گلہ اور پیندہ دکھاتے ہوئے اس عرصے میں ہجام بیڑی جلا کر پینے لگتا ہے ہجام بیڑی پیتے ہوئے ہجام بیڑی پیتے ہوئے یعنی سگرٹ جلا کر خیر یہ تھے ہاتھ کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے یہ پر یہ تنظیم کا گلہ کس نے غائب کیا مولوی صاحب مولوی پیڑی پیتے دیکھ کر ہائے مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پی رہا ہے بجا بیڑی بجا ہجام بیڑی والا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور پیٹ مولوی کی طرف مولوی اہاں عدب ہو رہا ہے مولوی صاحب سے بیڑی چھپا رہے ہیں ہاتھ سے بیڑی چھین کر آج شاگر بدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں چپڑاسی افسروں سے مارچس مانگتے ہیں افسر رشوت لیتے ہیں لیڈر فارم کو دھوکہ دیتے ہیں اور لائق شاگر پوچھتے ہیں یہ تنظیم کا گلہ کس نے غائب کیا یہاں پہ بھی تنز کیا گیا ہے پاکستان کے دفتری نظام پر یا ہم کہہ سکتے ہیں پاکستانی لوگوں پر کس طرح ہر طرح کی برائی ان میں موجود ہے اور پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ تنظیم کیوں نہیں ہے یہ تنظیم کا گلہ کس نے غائب کیا مولوی صاحب ارے گلے تو تمہارے قائب ہونے تے کم وقتوں لکھواتے ہوئے لے دے کر ایک یقین محکم رہ گیا ہے جس پر کام چالو ہے اگر اتحاد اور تنظیم سے ابھی سبق نہ لیا گیا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی وہی حشر کر دے گی یقین محکم یعنی ہمیں اس بات پر بس صرف مسلمانوں میں وہ یہاں پہ جو تنز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو مسلمان قوم ہیں یا پاکستانی ہیں ان کو صرف اور صرف اس بات پر یقین ہے کہ ہم جو ہے ہم ترقی کریں گے لیکن اس کے لئے جو مزید جو چیزیں درکار کی یعنی ایک قسم کا بس یقین مضبوط ہے ان کا باقی عمل وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ قوم جو ہے وہ صرف اور صرف باتوں پر جیسے کھڑی ہے اور ہم عملی طور پر یعنی جو اتحاد تھا اس کو بھی ختم ہو گیا ہے لوگوں کے درمیان پاکستانی قوم کے درمیان اسی طرح تنظیم جو ہے یعنی کوئی منظم طریقے سے کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی جو ہے کسی چیز کا اصول نہیں ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا پھر رہا ہے اور اب جو ہے وہ صرف ایک یقین ہی ہے مولی صاحب نے بتایا کہ اگر اتحاد اور تنظیم اس سے سبق نہ لیا گیا تو آخر کار یہ یقین محکم وہ بھی ختم ہو جائے گا یعنی آہستہ آہستہ لوگوں کا خود پر سے یقین جو ہے یا آگے بڑھنے پر یا اپنے ملک پر یا اپنے کچھ کرنے کا جو یقین ہے وہ بھی شاید کا اشتائیس پر ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی بڑی خوبصورت انداز میں خواجہ مہین الدین نے تعلیم بالغان کے اس ڈرامے میں اس ایکٹ میں تعلیم کے اور اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچ دیا ہے اچھا جی مشق دیکھ لیتے ہیں مولی صاحب قرض کیوں واپس سوالات ہیں مولی صاحب قرض کیوں واپس نہ کر سکے مولی صاحب کی مطابق ان کو چھے ماہ سے تنپاہ نہیں ملی تھی اور اپنے گھر کے اخراجات کھرے کرنے کے لئے ان کو اپنے شاگردوں سے قرض لینا پڑا اور اب چون تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی گانٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے لہٰذا وہ اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکتے مولی صاحب نے اتحاد کے ٹکڑے ہونے کی کیا وجوہات بتائیں جی کہ مولی صاحب نے بتایا لوگ وہ خود ہی اتحاد کے ٹکڑے کر رہے ہیں آپس میں اللہ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے کر دیتے ہیں جس کو دیکھو کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی کوئی بلوچی کوئی پتھان ہر شخص اپنے کی ڈیڑن کی مسجد بنا رہا ہے یعنی ہر ایک کی رائے جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا پس میں اتحاد اور اتحاد نہیں ہے اس لیے اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں تیسرا سوال ہے مدرسہ تعلیم بالغاں مدرسہ تعلیم بالغاں میو پیڑی نیشہ الائن کراچی میں واقع تھا یہ جو آپ کو شروع میں چپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے اس کا پتہ بکرا پیڑی کراچی کی کچھی بستی میں تعلیم بالغاں مدرسہ تعلیم بالغاں مدرسہ تعلیم بالغاں اس اختباس میں وزیروں پر کیا تنس کیا گیا ہے کہ وہ بھی خود دیر تعلیم ہوتے ہیں لیکن جب لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو جو ووٹ کا واو ہوتا ہے وہ اس دیر تعلیم کے جب آگے لگ جاتا ہے تو وزیر تعلیم بن جاتے ہیں یعنی ابھی وہ خود اس اہل نہیں ہوتے وہ خود ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور اسی ووٹ کے بیس پر یعنی اس ووٹ کے طاقت اتنی اس ووٹ میں تنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ وزیر تعلیم سے وزیر تعلیم بن جاتے ہیں پھر جی اگلا مولوی صاحب محکمے کے نام درخواست مولوی صاحب محکمہ تعلیم کے نام درخواست دکھ رہے تھے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے مدرسے کی حالت بہت خراب ہے اور ان پر قرضہ ان پر خود طالبوں کا قرضہ ہو چکا ہے کیونکہ تعلیم کی طرفہ بند ہے پھر آپ نے اسی جملے بنانے ہیں اس کے بعد آپ خالی جگہ پور آپ نے خود کر لینا ہے یہاں پر انشائیہ کی تعریف آپ کو دی ہوئی ہے پھر جی اگلا سوال آپ کا ہے یہ جو آپ کا سوال ہے مقالمہ نگاری کی تاریخ کیجئے نیز استاد اور شاگرد کے درمیان بے ہمگن ٹریفٹ سے پیدا ہونے والے مسائل پر مقالمہ تحلیل کریں تو سب سے پہلے آپ نے مقالمہ نگاری کی تاریخ جو ہے جب دو کردار کسی موضوع پر آپس میں سوالات جوابات کرتے ہیں تو اس سے مقالمہ کہتے ہیں مقالمہ کے ذریعے ہی موضوع کہانی، ڈراما، افسانہ، ناول وغیرہ آگے بڑھتا ہے استاد اور شاگرد کے درمیان مقالمہ وہ پھر آپ کو یہ میں نے پیٹرن کی طور پر ایک آپ کو اس میں دیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح بات سے بات نکلتی ہے اور کس طرح مقالمہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے کیونکہ مقالمہ میں کوئی سی بھی دو کردار ہوتے ہیں واپس میں بات کرتے ہیں اور اپنی جو بھی مسئلہ ہوگا ہے یا جو کی موضوع دیا جاتا ہے اس پر وہ پس طریقے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ نمونے کے طور پر میں نے آپ کو ایک مقالمہ دے دیا ہوا ہے ویسے آپ لوگ نائنٹ میں مقالمہ جو ہے وہ کر چکے ہو آپ کو لکھا آگیا ہوا ہے مقالمہ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال ہے کہ محاورے کی تاریخ کریں اور کوئی سے پانچ محاورے لکھیں تو محاورہ کیا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموع جو اپنے حقیقی معینوں کے بجائے مجازی معینوں میں استعمال کیا جائے تو اسے محاورہ کہتے ہیں یعنی اس کے ہم حقیقی معینی نہیں لیتے بلکہ وہ معینی لیتے ہیں جو کہ پرس کریے جاتے ہیں یا غیر حقیقی معینی میں جب ہم اس کو لیتے ہیں تو اس کو محاورہ کہتے ہیں محاورہ جو ہے اس میں آپ کو دی ہوئے آپ اسے باہر ہونا سب سفاق دکھانا آنکھیں لڑانا دم دبا کر بھاگنا آدھا تیتر آدھا بٹیر دل باغ باغ ہونا آرے ہاتھوں لینا آسین کا سامپ ہونا آفت کا پرکالا آگ بگولا ہونا آپ نے ان میں سے بہت سے محاورہ بار بار پڑھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں ان الفاظ کی یہی معینی نہیں ہوتے جو الفاظ سامنے ہمیں نظر آرہے ہوتے بلکہ ان کو ہم غیر حقیقی معینوں میں استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھانا واقعی میں کوئی سبز باغ دکھا کر یا فرد نہیں آجاتے کہ یہ دیکھیں یہ باغ آتھ ہیں یہ اعام کے باغ آتھ ہیں یہ اس کا معینی حقیقی ہوگا حقیقی معینی میں ہم اس کو نہیں لیتے ہم اس کو غیر حقیقی معینوں میں لیتے ہیں اور اس کو دھوگہ دینے کے معینوں میں ہم اس کو استعمال کرتے بسی طرح تمام معاورات کبھی کا اپنے پوئی نہ کوئی معین نہیں ہوتے ہیں اچھا جی آپ انشایہ ایک نئی چیز ایک نئی بات جو آپ کو بتائیں درائمر کے پورشن میں عدب ہے انشائیہ نگار کی ذات کو اس سنت میں مرکزیت حاصل ہوتی ہے انشائیہ نگار اپنی ذات کے حوالے سے شگفتہ اسلوب میں اشیاء کے بارے میں اپنا خلصفیانہ نقطہ وضع کرتا ہے اپنی داخلی احساسات ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں ان کو جب وہ بیان کرتا ہے تو انشائیہ ہوتا ہے یعنی انشائیہ ایک داخلی ذاتی اور ایسی موضوعی جس کا کوئی موضوع یا عنوان ہوتا ہے تحریر ہے جس کا اسلوب اور بیان کسی خارجی مقصد کے تابع یا متین نہیں بلکہ لکھنے والی کی شخصیت اس کی زندگی کے مجموعی تصور اور انفرادی احساس کا اظہار ہے یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی ذاتی رائے یوز کرنا کہ میرا یہ خیال ہے یا یہ کسی بھی چیز کو اپنے نقطہ نظر سے بیان کرنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ کہلاتا ہے یعنی اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ باہر والے کیا کہتے ہیں یا اس کا اثر کیا ہوتا ہے بلکہ اپنے خیالات کا اظہار عام طور پر مضمون نویسی کے بارے انشائیہ کا لہجہ سادہ بے تکلق اور گھرلو ہوتا ہے ایک مغربی نقات کے مطابق انشائیہ نگاری ذہنی آزاد خیالی کا نام ہے یعنی اس میں کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ میں کسی خاص قسم کے قائد و قوانین کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ ذہنی جو کچھ ذہن میں ہے اس کو بڑے خلے رلے انداز میں بیان کر دینا اپنے پوائنٹ آف یو کو واضح کرنا اپنی سوچ کو جو ہے وہ الفاظوں میں ڈھال لینا انشائیہ کہلاتا ہے تو مغربی نقات اس کے مطابق انشائیہ نگاری ذہنی آزاد خیالی کا نام ہے یعنی آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے اس کو بلا روک ٹوک تو ہے اس کو اسی طرح بیان کر دینا انشائیہ ہے سرسید کے بعد انشائیہ لکھنے والوں میں ہالی، شبلی، آزاد، شرر، سجاد حیدر یلدرم، نزیر احمد، فرط اللہ بیک، رشید احمد صدیقی، مشکور حسین، یاد اور آغا کے نام اہم ہیں وزیر آغا کے نام اہم ہیں یہ اپنے نام بھی یاد رکھنے ہیں کیونکہ اس میں سے بھی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے کہ ان میں سے جو ہے یعنی کسی کا بھی نام دے کر کہ یہ بہترین کیا تھے تو انشائیہ نگاہ تھے یا انشائیہ نگاہ جو ہے ان میں سے کون تھے تو آپ کو نام دیے جا سکتے ہیں اس میں سے احمد کلنا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی، تو الحمدللہ یہ دراما جو ہے وہ مکمل ہو گیا کی مشک بھی ہو گی اس کی قبلیت بھی ہو گیا آپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ